بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیر ویل ویشیر سیفر ایمان کا سلام قبول فرمائے آج کی ویڈیو میں کچھ آہیں معاملات آپ سے ڈسکس کرنے ہیں اور جو کمرس میں آپ کی ماجوسی اور ایک بیج کنی کی صورتحال ہے اس کو بھی سامنے لانا ہے اور یہ پوائنٹ بھی کلیر کرنا ہے تو میڈیر ویل ویشیر ہم لوگ آپ کو ہر حال میں کنفیڈنس دینا چاہتے ہیں امید لگانا چاہتے ہیں مایوسیوں سے نکالنا چاہتے ہیں ادروائی پاکستان کے اور خصوصاً صوبہ پنجاب کے حالات بہت ہی تکلیف دا ہے اس میں حراسمنٹ خوف ہر جگہ موجود ہے اور ان حالات میں جوپس کا آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگ کے پی پی جو ہے پی پی ایسی وہ ان کی متاج نہیں ہیں ان میں ایڈز آتے رہنا چاہیے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھے ماں ہونے والے ہیں اور صرف چھے ایڈورٹائزمنٹ آئیں کتنی مایوس کن صورتحال ہے جبکہ ایوریج فیفٹی کی ہونی چاہیے ہر منت میں کم بز کم فیڈرل پبلس سرورس کمیشن اس سے بہتر جا رہا ہے میں کہوں گا گول کی جوپس عرصے کے بعد آتی ہیں لیکن لگاتار آتی رہتی ہیں اور میں آپ کو مختلف ڈیٹس اور مہینے بتاتا رہتا ہوں اور وہ مہینے اور ڈیٹس گزر جاتے ہیں لیکن جوپس نہیں آتے آج میں اپنی پوزیشن کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے ایک تو مائیڈی ایر ویلوی شر جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں آپ کو پوزیٹیو رکھنا چاہتا ہوں مایوسیوں سے بتانا چاہتا ہوں دوسرا جو ہمارے صوبے کے پولیٹیکل سینیریو ہے وہ بہت ہی تکلیفتہ ہے اب پی پی سی انڈریکٹلی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ صحیح طور پر پرفارم نہیں کر رہا چاہے جو بھی ڈیپارٹمنٹ ہے جب ایسے حالات ہوں گے تو یقینا ڈیپارٹمنٹ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اب آپ ہی دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹ کے معاملات حل ہوئے دو ماہ ہو چکے ہیں لیکن اب بھی ایک لیکٹر کو آتے اور جاتے اور پوزیشن کلیر کرتے ہوئے دو ماہ لگ جاتے ہیں that is tragic اب میں نے کہا تھا کہ لیکچرر جون میں آئے گی میں مانتا ہوں اور میں نے یہ بھی کہا تھا کچھ اور جوب بھی جون میں آئے گی لیکن جون ختم ہونے والا ہے لیکن نہیں آئے تو ماہ ڈیئر ویل ویشر یہ حالات ایفیکٹ کرتے ہیں اور ہمیں ڈیڈ شیفٹ کرنا ہوتی ہے اور آپ کو امیر سے بھی لگائے رکھنا ہوتا ہے اللہ نہ کرے ہمیں آپ سے کوئی کسی قسم کی کوئی اپریزیشن چاہیے نہ کوئی اور ایسی بات ہے کہ ہم آپ کو گمراہ کر کے ویورز بڑھانے کے چکر میں ہوتے ہیں میں کم از کم اپنے حد تک کہوں گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا محتاج نہیں رکھا دو سال میں ایک ملین سے زیادہ ویورز ہیں مجھے اور کہہ چاہیے اور میں کیوں بڑھاؤں اللہ نے مجھے اتنا دے دیا ہے کہ میں عراف سے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں مجھے کسی قسم کی اس حوالے سے بھی لالچ نہیں ہے ہاں میں اگر تھوڑا سا آپ کی نظروں میں بعض وقت آپ کو پھرسند نہیں آتا تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ میں کوئی ڈیٹ دیتا ہوں اور وہ ڈیٹ آتی نہیں ہے تو یہ ایک بیٹر فیکٹ ہے جب تک ہمارا صبح سٹیبل نہیں ہوگا تب تک یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے اور یہ تاریخیں ہمیں آگے کرنا پڑھیں گے اب مجودہ حالات میں جو بجٹ آیا ہے اس میں کہنے کہ تو فیفٹی ایٹ عرب اور اکیس کروڑ پیا سکول کیلئے رکھا گیا ہے لیکن کیا ان میں ایڈیوکیٹر کے لیے بھی ہے ابھی کوئی پوائنٹ آڈ نہیں ہوا اگر ایسا ہوا تو بہت اچھا ہوگا نیچرلی ایڈیوکیٹرز کی جوبز آ جانے چاہیے تھی پانچ سال ہو گئے اور اسی پانچ سال کی وجہ سے میرے ویل بیشر پینتیس سال کو پہنچ چکے تو ایک تو میری یہ گزارش ہے جیسے کہ پہلے ہوتا ہے کہ ہماری ایج جو ہے وہ لیمٹ فورٹی ائر کی تمام پوسٹ کے لیے کر دینے چاہیے ان احلات میں حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو یہ تو کرے اور اپ کمین جوبز جو موجود ہیں پلینر پہ وہ آ جانے چاہیے وہ کیوں نہیں آ رہے یہ چیر میں پی پی ایسی یا سیکٹی بتائیں گے جن میں بے شمار جوبز ہیں جو پلینر پہ نہیں ہیں لیکن وہ بطور کو ہیں جیسے کہ ہمارے اسسسنٹ پولیس میں ہیں پھر اکسائز انسپیکٹر کی جوبز ہیں اسی طرح کنال پٹواری کی ہیں تحصیل سپورٹ آفیسر کی ہیں ایجوکیٹر سپیشل ایجوکیشن کی ہیں ایجوکیٹرز کی ہیں تو یہ تو گوئن میں سے کچھ پلینر پہ نہیں لیکن یہ زبانے زدہ عام ہے کہ نے آنا ہے اسی طرح سب انسپیکٹر پولیس کی ہیں سب انسپیکٹر کوپریٹی سسائٹیز ویرہ کی ہیں تو بے شمار جوبز ہیں جو کہ ہزاروں میں ہیں تو ان کے نا آنے کی وجہید یہی ہے کہ ڈیپارٹسمنٹ نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ہے اور میرے نوجوالوں کو مجیوسیوں میں لالا ہوگا ہے اب یہ دیکھیں نا اب جو جوب آ سکتی ہے میرے خیال میں ایک تو لیکچرز کی آنی ہے آپ نہیں مانتے گو یہ آگے شفٹ ہو جائیں گے لیکن اسی سال آئیں گے ایچ ایم وغیرہ کے بھی آنے ہیں اسی طرح جو جلد آنے والے ہیں اور لیک پیپر کے حوالے سے ہیں جس میں انسپیکٹرز کی بھی ہیں اور جس میں اسسسنڈ ڈریکٹر کی بھی ہیں اور انسپیکٹر کی بھی ہیں وہ پہلے آ سکتے ہیں اسی طرح ان کے فوری بار لیکچرز کی بھی آ سکتے ہیں تو اب اگر کوئی قابل ذکر جوب آ رہی ہے جس کا ریٹن ٹیسٹ آ رہا ہے تو وہ آپ کے سامنے میں لیٹریسی ڈیپارٹمنٹ میں موبلائزر کا ہے وہ بھی شیفٹ ہوتا ہوتا آگے جاتا جاتا اب میڈ جولائی میں چلے جائے گا اور جو جوب ضروری آنے ہیں وہ تحصیل دار اوپن میرٹ کی ہیں میں پھر کہتا ہوں وہ آئیں گی اور تحصیل دار منسٹیل کوٹا کی پینتیس سیٹس ہیں اور یہ اوپن کی دس اور پندرہ کے درمیان میں جو آنے ہیں تو یہ جوب ضائیں گی اور امیدے رکھیں گے میں ہر روز اس امید سے اڑتا ہوں کہ یک کم آپ کے سامنے اچھی جوب آ جائیں گے اور آپ کی مایوسیاں نکل جائیں گی لیکن وہ ایسا نہیں ہو رہا تو میڈیئر ان مایوسیوں میں آپ نے زندہ رہنا ہے انشاءاللہ اچھی جوب گائیں گے اور آپیں آگے بڑھیں گے تو بہت ساری جوب دن کا ذکر میں نے کر دیا انشاءاللہ ضرور آئیں گے جس میں وہ بھی آنے ہیں جونئر آپ کے پولیس ٹیشن افیسر کی بھی ہزار سے زیادہ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور سینئر پولیس اسیسٹنٹ کی وہ بھی آ رہے ہیں اے ایس آئی کی ہیں لیکن وہ کوٹا کی ہیں وہ بھی آنے ہیں تو میڈیئر ویل ویشر میں نے اس لیبس میں کمپریہنشن اور کمپوزیشن کا بتایا تھا اور میرے ویل ویشر کہتے ہیں جو کہ ایم سی کیو ہے تو یہ کمپریہنشن کارز جا گیا مائی ڈیئر ویل ویشر کمپریہنشن سے مراد ہے کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا لینگوچ اینڈ لٹریچر اس میں مصحر یا بی پیپر بھی آ جاتا ہے اس میں آپ کے سینونم انٹرنم آ جاتے ہیں کریکشنز آ جاتی ہیں اس میں آپ کے ورس سبسٹیشنز آ جاتا ہے ایکٹیب آ جاتا ہے ایکٹیب وائس پیسی وائس ویڈا سب آ جاتا ہے تو یہ آئے گا آخر میں میں نے خوبصورتی کے بارے میں آئیکل پیچھے پڑھا ہوں تو خوبصورتی نہ کسی کی چہرے پہ ہوتی ہے نہ ہمارے آنکھوں میں بلکہ یہ ہمارے درمیان میں پیدا ہونے والے جذبوں کے احساس کا نام ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر یہ خوبصورتی پیدا کرے اور آپ ہمیشہ خوش کریں اللہ حافظ